اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں جی صبح صبح کا وقت ہے اور بہت اچھا دن ہے اتی زیادہ سردی نہیں ہے کلاوڈی ہے اور ویری نائس دے اور آج بہت سارے کام ہیں ہر دن ہی بہت سارے کام ہوتے ہیں صبح اٹھتے ہی جو ہے وہ صبح باتیں مائن میں چل رہی ہوتی ہیں یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے اور سب سے پہلے جو ہے وہ کچن بریک فاسٹ تو ہم بنا رہے ہیں جی بریک فاسٹ اپنا اور آج ہمارا جو ہے وہ بریک فاسٹ کے بجائے برنچ ہی بن گیا ہے اس وجہ سے کہ ہم لیٹ اٹھے ہیں اور ناشتہ اور لنچ ٹوگیدر ایک ساتھ ہم برنچ کریں گے اور یہ میں بنا رہی ہوں برگر سمپل سے برگر بنا رہی ہوں کوئی سپیشل ریسیپی نہیں ہے اور جو انڈے ہیں وہ میں نے فرائی کی ہیں باقی چیزیں میں نے نکال کے رکھ لی ہیں اور ان کا ہم بنائیں گے برگر بچے جو ہیں ان کے لیے سپیشلی چیزیں بنتی ہیں کیونکہ ان سے پوچھا جاتا ہے انہوں نے کیا کھانا ہے اور ان کی فرمایش پر بنائی جاتی ہیں بڑے جو ہیں وہ ظاہر ہیں ان کو جو بھی بنایا جائے گا وہ اتنی نقص نہیں نکالیں گے خیر سارے بڑے بھی ایسے نہیں کرتے ہمارے گھر میں تو بڑے بھی بڑی فرمایشیں کرتے ہیں اور سارا دن جو ہے وہ کچن میں ہی ہمارا گزر جاتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے انڈے بنا لیے ہیں اور اب میں چکن سلائسز جو ہیں ان کو گرم کروں گی برگر میں ڈالنے کے لیے یہ چکن سلائسز جو ہیں یہ میں ٹیسکو سے لے کے آئی تھی ٹیسکو سے حلال چکن سلائسز اور چکن کی بہت ساری ورائیٹی جو ہے وہ مل جاتی ہے حلال تو مستی ہم لوگ وہاں سے یہ چیزیں لے آتے ہیں جو باقی میٹ ہے وہ تو چکن میٹ جو بھی ہم نے اپنی کریس کے لیے بنانا ہوتا ہے وہ ایشن شاپ سے حلال لے کے آتے ہیں لیکن جو برگر میں ریپس میں یا اس طرح پاسٹا وغیرہ میں ڈالنے کے لیے جو چکن ہے یہ ایزٹا میں بھی حلال سیکشن ہے وہاں سے بھی مل جاتا ہے اور ٹیسکو میں بھی حلال سیکشن ہے وہاں بھی مل جاتا ہے پیپرونی بھی چکن سلائسز بھی چکن پیٹیز بھی اس طرح کی بہت ساری ورائیٹیز جو ہیں وہ مل جاتی ہیں تو وہ میں اکثر لے آتی ہوں بریک فاسٹ میں یوز کرنے کے لیے تو اچھا رہ جاتا ہے آپ کو خود ایکسٹرا جو ہے وہ محنت نہیں کرنی پڑتی بنانے کے لیے ان کا ریڈی ٹو ایٹ جو ہے وہ سیکشن کافی اچھا ہے تو یہ میں ان کو بس یہ ککٹی ہوتے ہیں ان کو بس آپ نے ہلکا سا سلائس کرنا ہے میں ذرا زیادہ سلائس کر رہی ہوں برگرز میں ڈالنے کے لیے انہاں اس کو آپ ایک سیکنڈ کے لیے بھی دونوں سائٹ پہ ایک ایک دو دو سیکنڈ رکھیں گے تو بھی وہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے بکوز یہ آلریڈی کوکٹ ہے اتنا زیادہ اسے کوکٹ نہیں کرنا ہے تو یہ سلائس جو ہیں یہ دیکھیں میں نے ذرا زیادہ براؤن کر لیے یہ بن گئے ہیں اور باقی چیزیں جو ہیں وہ میں نے آلریڈی کٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں آج کل جو ہے وہ روٹین کافی چینج ہوئی ہوئی ہے پہلے جو تھی وہ کافی فاس روٹین تھی بہت سارے اٹھتے ہی باہر کے بھی کام ہوتے تھے گھر کے بھی کام ہوتے تھے سب مینج کرنا ہوتا تھا لیکن آج کل جو ہے وہ بس گھر کے ہی کام ہے گھر کے بھی نہیں ایسے لگتا ہے جیسے صرف کچن کے ہی کام ہیں جب سے یہ لاکڈاؤن ہوا ہے اور گھروں میں رہنا ہے اس طرح سے کچن کے کام جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں بس صبح بھی کچن دوپہر بھی کچن رات کو بھی کچن بس یہی کام ہوتے رہتے ہیں سارا نیم اچھے یہ میں نے سلائس جو ہیں بریٹ کے یہ بند ان کو تھوڑا سا گرم کیا ہے اور اس میں جو ہے میں اپنی باقی چیزیں ڈال دوں گی آج صبح جب میں اٹھی تھی تو میں سوچ رہی تھی اچھا بھی ویڈیو بناتی ہوں اور ویڈیو سٹارٹ کی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ویڈیو کیا بناوں کیا بولوں کیا باتیں کروں کیونکہ صبح صبح اٹھ کے اتنی انرجی نہیں ہوتی ہے اتنا سست ہوتا ہے بندہ اور پھر ایک دم سے آپ کو اتنے سارے کام کرنے ہوتا ہے بھاگا بھاگ میرے پاس جو ہے وہ سٹینڈ بھی نہیں ہے ویڈیو بنانے کے لئے جو سٹینڈ ہوتا ہے میں نے اب وہ بائے کیا ہے اس کی ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی دو میں نے بائے کیے تھے ایک مجھے اچھا لگا ہے کافی یوسفل ہے اور ایک جو ہے اس پر تو بس پیسے ویسٹی کی ہیں وہ لیکن میں نے لے لیا کیونکہ میرے ہینڈ میں پکڑ کے ویڈیو بنانی ہوتی تھی تو وہ میں اب جو ہے اس کے ساتھ ویڈیو بناؤں گی لیکن اس کا جو ٹیٹوریل ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ کسی ویڈیو میں شیئر کروں گی آپ کو بتاؤں گی کہ کونسا جو ہے وہ مجھے اچھا لگا ہے یوسفل ہے اور کونسا جو ہے اس کے اوپر میں نے ویسٹ کی اپنی منی جب آپ بائے کرتے ہو چیزیں تو اس وقت تو نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کی ہے خیر میں نے آن لائن تو نہیں آرڈر کیا تھا میں نے شاپ پہ جا کے لیا تھا لیکن اس وقت مجھے لگا کہ یہ ٹھیک ہے کیونکہ میں فرس ٹائم بائے کر رہی تھی میرا ایکسپیرینس نہیں تھا پہلے ان چیزوں کا اور مجھے لگا کہ یہ ٹھیک ہوگا لیکن جو سمال سائز کا میں نے لیا وہ بالکل ٹھیک نہیں تھا وہ بوگرس ہے اس کا کوئی استعمال نہیں ہے ویسٹ آف منی ہو گئی ہے تو یہ جی میرے برگرس جو ہیں آلموسٹ ریڈی ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے انڈا بنایا تھا اس کے اندر چکن سلائسز رکھے تھے اور یہ میں نے چلی سوس ڈالی ہے کیچپ نہیں ڈالی بچوں کے کیونکہ میں ریپ بناؤں گی اور یہ بڑوں کے لئے بنائے ہیں برگرس اس لئے ان کے اندر چلی سوس ڈالی ہے بچوں کی جو چیزیں ان کے اندر میں چلی سوس نہیں ڈالتی تو یہ جلدی سے بریک فاس بن گیا ہے اور گھر میں سب نے پیچھے سے شور مچایا ہوا ہے کہ بریک فاس جو ہے وہ ٹائم پہ نہیں ہمیں مل رہا ہم لیٹ ہو گئے ہیں آپ جو ہے ویڈیو بنانے میں لگی ہوئے ہیں آپ ہمیں بریک فاس نہیں دے رہی تو میں اب ویڈیو کو کلوز کروں گی میں جلدی جلدی سے باقی چیزیں بنا کے انہیں وہ دوں گی تاکہ یہ لوگ بریک فاس کریں اور پھر میں اپنی چائے بناؤں گی آپ لوگوں سے پھر ملوں گی کسی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ